السلام علیکم دیفائن الیکٹرو پلیٹنگ یا یہ دوسرا میتھرڈ ہے جس میں ہم جو میٹلز ہیں ہماری جیسے آئرن وغیرہ اس کی ہم الیکٹرو لیٹنگ میتھرڈ کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ لیئر چڑھا دیتے ہیں اس کے اوپر اور اس کو کروین وغیرہ سے بچاتے ہیں یا اس کو رسٹنگ سے بچاتے ہیں سو لیٹس سی دس الیکٹرو پلیٹنگ الیکٹرو پلیٹنگ is depositing of one metal over the other by mean of electrolysis یعنی کہ اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں پروسیس جو ہو رہا ہے یہاں پہ کوٹنگ کا وہ پروسیس میں کیا ہوگا electrolysis ہوگی اس میں this process is used to product metals against crusion and to improve their appearance نہ صرف اس کو ہم crusion سے بچائیں گے یعنی کہ رسٹنگ سے اس کو زنگ لگنے سے بلکہ اس سے کیا ہوگی اس کی appearance بھی خوبصورت ہو جائے گی یعنی کہ وہ looking میں بھی اچھی نظر آئے گی آپ کو appearance بھی اس کی بہتر ہوگی principle of electroplating is to establish an electrolytic cell in which anode is made of the metal to be deposited بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو آپ کا anode ہے آپ نے وہ کون سا بنانا ہے جس کو آپ نے deposit کرنا ہے یعنی کہ جس کی آپ نے layer چڑھانی ہے cathode of the object on which metal is to deposit یعنی کہ یہ آپ کا anode ہوگا ٹھیک ہے for example یہ copper ہے آپ نے اس کی اوپر اس کو چڑھانا ہے تو آپ copper کا کیا لیں گے anode لیں گے اور جس چیز کی اوپر آپ نے اس کو چڑھانا ہے یعنی کہ اس کو اس کے اوپر لے کے آنا ہے یہ آپ کا کیا ہوگا cathode ہوگا دوبارہ دیکھئے گا made of the metal to be deposited and cathode of the object on which metal is to deposit the electrolyte is in aqueous solution of a salt of the respective metal یعنی کہ اسی metal کا یہ کیا ہوگا salt ہوگا جو solution ہوگا آپ کا جس کو ہم electrolyte کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ دیکھئے گا یہاں پہ یہ آپ کے پاس elektro plating ہے metal کی جس میں ہم copper کو اس spoon کے اوپر جو کہ کسی بھی metal کا بناوا ہے let's pause iron کا یہ چڑھانا چاہتے ہیں تو pure plating metal ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی کیا ہے anode cathode آپ کا وہ object ہے جس کو آپ نے electro plate کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ iron spoon ہے for example electrolyte کی ہوگا solution ہوگا کس کا اس metal کا جو میں جس میں کیا ہوگا a solution of plating metal in copper sulfate solution basically کیا ہے copper اور sulfate یعنی کہ یہ as an electrolyte اس میں act کرے گا اور جب current اس میں سے گزرے گا تو یہ بالکل ایک electrolytic cell کی طرح سے کام کرے گا اور اس میں کیا ہوگی electrolysis ہوگی یعنی یہاں سے آپ کا جو copper ہے وہ move کر کے کس کے اوپر deposit ہوتے جائے گی cathode کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ پورا جو color ہے یا آپ کہہ لیں جو پوری metal ہے اس spoon کے اوپر وہ چڑھ جائے گی procedure for electroplating اب اس کا procedure دیکھیں گے in this process the object to be electroplated is clean with sand washed with caustic soda solution and finally it is thoroughly washed with water یعنی کہ کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو بالکل صاف کرنا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے let's suppose یہاں پہ اگر ہمارے پاس کی spoon ہے تو سب سے پہلے میں اس کو کیا کروں گا صاف کروں گا کس سے sand کے ساتھ then wash caustic soda solution اس کے ساتھ and finally it washed with water اور اس کو پھر اس کے بعد بھی الکل صاف سوسرا کر لیں the anode is made of the metal which is be deposited یعنی کہ جس کی آپ نے کرانی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کو ہم like chromium nickel the cathode is made of the object that is to be electroplated like some sheets made up of iron the electrolyte in this system is a salt of the metal being deposited یعنی کہ let's suppose اگر یہاں پہ ہم کرومیم copper یا nickel کا کرنے تو ہم اسی کا electrolyte solution میں بھی لیں گے ٹھیک ہے جس میں یہ شامل ہوگا اور یہاں پہ آپ کا cathode وہی metal یا وہ sheet جس کے اوپر ہم نے اس کو چڑھانا ہو اس طرح سے یہ ہمارا procedure جو ہے وہ چلے گا یہاں پہ کچھ آپ کو ٹینکس گلاس اور wood keep it in your mind جو آپ کا ٹینک ہے یعنی کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یا تو یہ کس کے ہوں گے سیمٹ کے ہوں گے گلاس کے ہوں گے یا wood کے ہوں گے ریزن کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو inert رکھنا ہے اگر ہم ان کے اوپر یہ کوئی metal ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ آپ کے کوئی as an electrode اور cathode کی وجہ سے اگر اس کے اوپر آپ کے metals ہم ان کو لے لیتے ہیں تو وہ process ہمارا complete نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا کہ وہ reaction ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا these electrodes are connected with the which anode and cathode are suspended یعنی ان کے بیچ میں پھر anode or cathode suspended ہو گئے these electrodes are connected with the battery بلکل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بیچ میں اس طرح کیا ہوگا جو آپ کے dissolved آئین ہے وہ anode سے move کریں گے solution میں and metallic آئین migrate to cathode and discharge or you can say that deposit on the cathode object جو آپ کا ہے as a result of this discharge a thin layer of metal deposit on the object which it then pulled out and cleaned some example of electroplating as discussed here اب ہم ان کی کچھ example دیکھتے ہیں کہ تمام process ہو کیسے رہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آرہ ہے یہ آپ کا ایک anode ہے جو سوال ہم نے لیا ہوا ہے جس کو ہم نے چلا آنا ہے ٹھیک ہے پیور 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 آف سیلور 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 نائیتری سلوشن انہی که الیکتروڈ کیا ہے آپ کے پاس سیلور نائیتری ہے جیسے کتھوڈ کھوڈ اپجیک اپجیک سیلور پلس آئین یعنی جیسے ہی یہ دیزول ہوا کرنٹ گزرا تو یہ سلوشن میں دیزول ہونا چلو ہو گیا as ag پلس آئین that migrate towards the cathode اب اس کے اوپر کیا جائے گا پوزیٹیو چارج یہ پوزیٹیو چارج اپنی کمی کو یا الیکٹرون کے لیے موو کرے گا کس کی طرف cathode کی طرف یعنی اس کے پر پلس چارج ہے الیکٹرون لینے کے لیے اس کے پاس جائے گا کیونکہ cathode پر نیگیٹیو چارج ہے اپوزیٹ چارج اٹریکٹ ایچ 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 موو کرے گا تو ورڈ ایچ ایچ چارج دی آر ڈی پوزیٹ نا ہو تو اس طرح سے یہ آپ کی الیکٹرو پلیٹنگ ہوئی سلور میں جو ایس ہم نے سپون کی دیکھ اس کے اوپر یہ الیکٹرو پلیٹنگ ہوئی کیمیکل ریاکشن دیکھتے ہیں کہ بیسیکل اس میں ہو کیا ریاکشن میں جس اوکس ریاکشن 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 میں کیس طرح سوا کیمیکل ریاکشن کین بی ریپریزنٹیڈ ایٹ اینوڈ اینوڈ پہ کیا ہوگا ای جی سالیڈ فار میں آپ کو نظر آرہ سلور دو الیکٹرون دیئے اس نے اس کے اوپر چار جا گیا پلس جتنے بھی ہیں یہاں پہ جا کرے گا ای پلس یہاں پہ چیزیں ہیں یعنی بیچ میں تو یہ آپ کی میٹل کوئی ہو رہے ہے آپ کے پاس آئیرن ہے تو اس کی آپ نے کیا کی سلور کی اگلی 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 دیکھتے ہیں کرومیم کی الیکٹر پلیٹنگ آف کرومیم سیم اسی طرح سے ہی ہوگا الیکٹر پلیٹنگ آف کرومیم is کریڈ آؤ in the same way as that of سلور بالکل اسی طرح سے یعنی کہ پروسیجر وہی ہے سب کچھ ویسے یہ اگلی اگلی سلوشن آف کرومیم سلوشن لیا کیونکہ ہمارے پاس جو یہاں پہ آپ کے پاس انورڈ ہے وہ کرومیم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے الیکٹر سلوشن اف کرومیم سلوشن کونٹینن ایتل سلفیوری کیسج اب تھوڑی سی ایڈیشن ہم نے اس میں کی کہ تھوڑا سا سلفیوری کیسج آئیٹ کیا اس کی ریزن کیا تھی that act as an الیکٹر لائٹ کیونکہ جو آپ کا کرومیم ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے لیکن اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے ہم تھوڑا سے چند کتر سلفیوری کیسج کے دال دیں گے تاکہ وہ سٹرونگ الیکٹرولائٹ کے طور پر ایکٹ کرے the object to be electroplated act as cathode اس کو ہم نے جس کے اوپر یہ چڑھانے ہے پر اس کو cathode کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اور اس کو ایضا cathode رکھیں گے بیچ میں یہ آپ کے پاس ایک میٹل ہے جس کو ہم نے نام دیا وہ کرومیم کا الیکٹرولائٹ ionize and provide کرومیم پلس 3 iron یعنی کہ 3 electron ایک جو ہے وہ ایٹم کرومیم کا دے گا اور اس طرح سے یہ موو کرے گا کس کی طرف یہ موو کر جائے گا اس کیتھوڈ کی طرف اور اس کے اوپر آکر اٹیش ہونا شروع ہو جائے گا اور you can say that it going to attach and making a layer on that object the electrolyte contain chromium plus ions ہے اور یہ موو کریں گے اس کی طرف اچھا chemical reaction کی طرف آتے ہیں کہ chemicalی طور پہ جو equation میں reaction ہو رہا وہ کیسے ہو رہا ہے electrolyte produce the following ions یہ آپ کے پاس chromium sulfate یعنی کہ یہ electrolyte ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے chromium plus 3 اور sulfate minus SO minus 2O4 تو یہ اس طرح سے یہ پہلے الگ الگ ہو جائیں گے یہ جو electrolyte ہے سب سے پہلے reaction at the electrodes are as follows anode پہ کیا ہوگا اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ OH جو کہ ایک بس solution ہے پانی میں ہم نے حل کیا ہے اس کو یہ کس طرح سے ٹوٹے گا water بناے گا oxygen اور چار electron نکال دے گا یہ anode پہ ہو رہا ہے جبکہ cathode پہ کیا ہو رہا ہے ایک cathode chromium plus 3 اور اس نے کیا لیا ہے ساتھ ہی تین electron لیے اور یہ کس میں convert ہو گیا aqueous سے solid میں یعنی کہ یہی وجہ ہے کہ یہ اس کی اوپر جا کے پھر attach ہو جائے گا for practical convenience the steel is usually plated first with nickel or copper and then by chromium because it does not adhere well on the steel surface بہت important point ہے کہ اگر آپ نے اس کو اس کے اوپر کرنا ہے تو پہلے آپ کیا کریں گے آپ پہلے steel کو کیا کریں گے usually first nickel or copper then the chromium because it does not adhere well on steel کہ یہی وجہ ہے کہ یہ steel کے اوپر اچھی طرح سے نہیں آتا اسی لئے آپ پہلے نکر یا chromium میں سے دونوں کو کسی ایک کو کریں گے پھر آپ اس کو کریں گے اور جس کے بعد آپ کی جو اس کی کہہ رہے کہ چپکنے کی صلاحیت وہ بڑھ جاتی ہے جو اس کی لیئر ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط اس کے ساتھ بانٹ بناتی ہے یا اس کے اوپر چپک جاتی ہے moreover it allows moisture to pass through it and metal is stripped off زیادہ تر کیا ہو سکتا ہے کہ moisture اس میں سے پاس کر جائے اور metal جو ہے وہ اتر جائے the nickel or copper provide addition تو اس کی بجائے کہ آپ direct اس کو کرو تو یہ کیا کرتی ہے یہ پہلے وہاں پہ ایک قسم کی attachment کے لیے جس طرح سے آپ کہہ لے کہ اس کو چپکانے کے لیے add and addition کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں and chromium deposit over the adhesive layer of copper last longer یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اب یہ اس کے اوپر آکے لگے گی تو وہ کیا لگے گی کہ زیادہ دیر تک اس کے ساتھ چپکی ہوئی رہ سکتی ہے this type of electroplating resist corrosion اسی وجہ سے اس طرح کہ اگر ہم electroplating کریں تو وہ لمبے عرصے کے لیے corrosion کو یا rusting کو روکے گی and give a bright silvery appearance to the object اور جس کے جیسے آپ کو جو appearance ہے اس کی object کی جس کے اوپر آپ نے یہ electroplating کی ہے وہ آپ کو زیادہ bright چمکدار اور silvery color کی جو ہے وہ appearance دے گا next electroplating of zinc the great the great metal is the target sorry the target metal is clean in alkaline detergent solution and it is created with acid سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو alkaline detergent کے ساتھ solution کے ساتھ صاف کریں گے جس metal کو آپ نے کرنا ہے zinc electroplating کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کو کس سے create کریں گے acid کے ساتھ in order to remove any rust or surface scales یعنی کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داگ دبا کوئی اگر تھوڑا بوت اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ rusting ہے تو آپ اس کو بھی ختم کر دیں گے then the zinc is deposit on the metal by immersing it in a chemical bath containing electrolyte zinc sulfate بالکل یہاں پہ جو آپ کے پاس electrolyte ہوگا وہی آپ لیں گے zinc کا electrolyte جس میں sulfate as and جو electrolyte کے طور پہ کام کرے گا positive negative strong electrolyte ہے ٹھیک ہے اور جب آپ current پاس کریں گے تو same reaction ویسے ہی ہوگا a current is applied which result in depositing of zinc on the target metal cathode اسی طرح سے move کر جائے گا zinc یہاں سے electron دینے کے بعد anode پہ اور یہ جائے گا کس کی طرف cathode پہ positive and کی طرف اور یہاں پہ چپکنا شروع ہو جائے گا Electroplating of tin tin is usually electroplated on steel by placing the steel into a container containing a solution of tin salt بلکل وہی method tin salt کا solution a container کی inner side کا basically یہ کیا کیا جاتا ہے اسے Electroplating کی جاتی ہے the steel is connected to an electrical circuit اس کو کس سے connect کریں گے electrical circuit سے کیونکہ ہم یہاں پہ electrolysis کر رہے ہیں اور electrolytic method کے ذریعے یہ سارا پروسسس ہو رہا ہے acting as cathode while the other cathode made of tin metal act as an anode when an electric current pass through the circuit tin metal ions present in the solution deposit on steel بالکل ویسے tin کے جو ions وہ موف کریں گے اور کس کے اوپر deposit ہونا شروع ہا جائیں گے سٹیل کے اوپر Electroplating of copper or you can say that the electrical refining جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ copper کو refine کرتے ہیں اگر وہ impure ہے تو مزید pure form میں ہم کس طرح سے obtain کر دیتے ہیں impure copper is refined by the electrolytic method in the electrolytic cell کہ بالکل اسی طرح سے ایک سیل لیں گے اس کے اندر ہم تمام process جو ہیں وہ continue کریں گے اس کے دیتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے impure جس کو ہم نے کیا بنایا electrode کون سا anode جو کہ ہمارے پاس pure copper as cathode کے طور پر ایکٹ کرے گی جیسے کہ یہ آپ کو figure میں بھی نظر آرہ ہے اور جو ہمارے پاس electrolyte ہو گا وہ copper sulfate کا solution ہو گا copper sulfate solution ایٹمز form the impure copper lose electron تو جو copper یہاں پہ impure ہوں گے وہ کیا کر دیں گے electrons کو lose کریں گے دوبارہ دیکھئے copper atoms from the impure copper یعنی کہ اس electrode سے جو آپ کا anode ہے اس میں سے جتنے بھی impure copper کے ایٹم ہوں گے وہ electron lose کر کے موو کریں گے کس کی طرف cathode کی طرف cathode کا ہے آپ کا pure electrode ہے کس کا copper کا اور یہ cathode کے طور پر ایکٹ کر رہے اب یہاں سے impure copper move کرے گی کس کی طرف پیور copper کی طرف copper atom form impure copper lose electron to the anode and dissolve in solution as copper ions اور یہ اس میں dissolve ہو جائے اور ایکٹ کرے گی as an copper ions copper solid ہے یہ والا جیسے ہی کرنٹ گزرا یعنی کہ circuit کمپلیٹ ہوا تو اس نے move کرنا شروع کر دیا solution میں electron دے اور اس کے اوپر پر پوزیٹیو چارج آگئے پیور copper روڈ شروع میں بلکل پیور اس طرح سے تھا جیسے process start ہوا تو یہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا ختم کر کر دیا اس electrolyte کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پی اس کے اوپر پر آکے چپکنا شروع ہوگی تو ریفائننگ آف کوپر in electrolytic سیل کچھ اس طرح سے پروس چلے گا reduction جو یہاں سے آئنز نکلے تھے جو سلوشن میں تھے اب وہ موف کریں کس کی طرف آر اٹریکٹر کیوں جائیں گے کی طرف کی 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 اوپر یہاں پہ دیکھئے گا پوزیٹیو چارج ہے ٹھیک ہے اور یہ موف کر رہے کس کی طرف نیگیٹیو چارج کیونکہ یہاں پہ سلوشن پوزیٹیو دو الیکٹرون لیے اور دوبارہ کپر سالیڈ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی جتنی بھی آپ کی کپر ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور جو پیور ہوگی وہ جا کے آپ کی کپر پر دیپوزیٹ ہونا یا کہہ لیں کہ اس کی کسیم کی الیکٹرو پلیٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی اسی الیکٹروڈ کے اوپر جو آپ کی پیور کپر آرہ جی جو آپ نے ایزا کتھوڈ کے طور پر اس میں لگایا ہو ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ری ایکشن ایٹ اینار اور ری ایکشن ایت کتھوڈ آف کپر ویڈ ہیلپ آف الیکٹر لیٹک ری ایت